بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈی ایس فیس جیوگرافی لیکچر نمبر ففٹین جو ہے وہ ہماری انڈسٹری ہے سنتیں پہلا لیکچر جو ہے عامل زراد پہ دیا تھا اور آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ سنت پر ہے سنتیں کیا ہیں نیسٹوڈنٹ کسی ملک کی ترقی کا انحصار زراد کے بعد جو ہے اس کی انڈسٹری پر ہوتا ہے یہ انسان کی ثانوی سرگرمی میں آتی ہے اگرچہ انسان نے زمانے قدیم میں بہت سی ابتدائی سرگرمیوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والی اشیاء کو مختلف طریقوں سے تبدیل کر کے اس کا استعمال شروع کر دیا تھا جو طریقے انسان نے ابتداء میں سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی اشیاء کو کار آمد بنائے تاکہ ابلی زلگی کو بہتر طریقوں سے گزارا جائے انہیں سنت یا سنتیں کہا جاتا ہے اس میں کھانا پکانے جسم کو ڈھاپنے کے لئے مختلف اشیاء سے لباس تیار کرنے سے طریقوں کے علاوہ دیگر مشینی طریقوں سے بھی بے شمال اشیاء تیار کر کے اس عمل کو جاری کیا گیا ہے اگرچہ ابتدائی زمانے میں انسان کی ضروریات محدود تھی وہ اپنی خوراک لباس کی ضروریات قدرت کے پیدا کردہ درختوں وغیرہ سے حاصل کر لیتا تھا جب انسانی ضروریات بڑھنے لگی اور انسان نے محضب طریقوں سے رہنا شروع کیا تو اس نے خوراک اور لباس کی ضروریات پوری کرنے کے لئے کاشتکاری کے پیشے کو اپنایا چنانچہ کاشتکاری کے عمل کی نتیجہ میں انسان نے جو اشیاء پیدا کی ہیں انہیں مختلف اشکال میں ڈھال کر انہوں کا استعمال جاری رکھا تا ہم بھاپ کے انجل کی جات کے بعد دنیا میں سنتی انقلاب کا غاز ہوا اور دنیا کے مختلف ممالک میں سنتی ترقی کے لئے دور دھوب شروع ہوئی دنیا کے بہت سے ممالک نے اپنے دیگر ممالک کے مسائل سے فیدہ اٹھایا اپنے آپ کو سنتی آفتہ یا ترقی آفتہ ملک بلھایا بہت سے ممالک اور وسائل کی کامیابی کے بحث سنتی ترقی کے دور میں پیچھے رہ گئے ہمیں ان عوامل کا جائزہ لیلہ ہے جن کے بحث کوئی ملک سنتی آفتہ کہلاتا ہے کسی بھی ملک کی سنتی ترقی پر بہت سے طبیع اور غیر طبیع عوامل اثر انداز ہوتے ہیں جن کی تفصیل دریزہل ہے یہ بات تو آپ کے سامنے آگئی سنت جو ہے وہ معیشت کا دوسرا بڑا شعبہ ہے سنتوں تین قسم کی ہوتی ہے بیٹا ایک ہوتی ہے چھوٹی سنت گھریلو سنت بڑے پیمانے کی سنت چھوٹی سنت ایسی سنت جس میں دو یادوں سے نو مزدور کام کرتے ہوں چھوٹی سنت کہلاتی ہے پولٹری فارم برطن سازی بٹن بنانا باسکٹوکریاں بنانا چھوٹے موٹے کام جو لوگ گھروں میں اپنا کر لیتے ہیں فارم بنانا کارٹیج انڈسٹری ایسی سنت ہینڈی کرافٹس کہا جاتا ہے جو مختلف ضروریات زندگی کے اشیاں اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اپنے گھروں میں تیار کی جاتی ہیں گھر کے لوگ چھوٹی موٹی سنت سے وابستہ ہوتے ہیں دستی کلیل سازی سوتی کپڑے بے شمار اشیاں چھوٹی موٹی سنگ مرمر یہ انہیں اباوجد یا ایسی سنت جو انہیں اپنے ورسے اباوجدات سے ملے چھوٹی سنت کہلاتی ہے بڑی سنت ایسی سنت جو وسیع پیمانے کی سنت ہو انجل بنانا ٹریکٹر بنانا پیٹرو کیمیکل بڑے بڑے کارخال ہیں جس سے تین سو سے اباو لوگ کام کرتے ہو بڑے پیمانے کی سنت قومی سنتیں جب کسی علاقے کے بہت سے لوگ مل کر اپنی ضروریات زندگی تیار کرنے کے عمل میں مصروف ہو جائیں تو انہیں قومی یا کومی سنتوں کے لام سے پکارا جاتا ہے مثلا دبا روٹی بسکٹ ڈیری کی مسنوات وغیرہ سادہ سانوی سنتیں چھوٹے پیمانے پر تیجارتی پیمانے پر جسنتیں خامبال دیگر اشیاء سے تیار ہوتی ہے کاغذ بنانے کی سنت لکڑی کا گودہ بنانا کاغذ بنانے کی سنت لوہا جب زمین سے نکلتا ہے تو مختلی مادو کے ساتھ ملا ہوتا ہے چنانچہ سٹیل مل میں پہنچنے سے پہلے خامبال خام لوہ کی دھات کو پگلایا جاتا ہے ذرا تلق کر کر رین سٹیل ملوں میں پہنچایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی وسیع پیمانوں میں بڑے پیمانے کی سنتیں ہوتی ہیں سنت کی ترقی پر مندرجہ زہل عوامل اثر انداز ہوتے ہیں جن کی تفصیل داری زہل ہے محلے وقوع کسی علاقے یا ملک کی سنتیں ان کی ترقی کا انحصار اس کے محلے وقوع پر ہوتا ہے کتبین شدید سرد برف والے علاقوں میں سنتیں نہیں ہوتی یا وہ علاقہ جہاں خام مال نہ ہو وہاں اس چیز کی سنت نہیں ہوتی جس چیز کے خام مال کی فرامی ہو وہاں کون سی سنت کس جگہ اور کب اور آبہ حاصل لگانی ہے یہ اس کا محلے وقوع کہلاتا ہے سطح جن علاقوں میں سنتیں قائم کرنا مقصود وہاں کس قسم کی سطح ہے پہاڑی ہے میدانی ہے ریگستانی ہے کیونکہ پہاڑی علاقوں میں نہ ہوا رستے مشکلات ٹھیک ہے اس لئے سنت کے لئے موضوع علاقے میدانی ہوتے ہیں آب و ہوا اگرچہ موجودہ دور میں آب و ہوا کے عوامل کو مصنوعی طریقوں سے نظر انداز کیا گیا ہے مگر شدید آب و ہوا کے علاقوں میں سنتوں کا کیا ممکن نہیں بریاز امیٹار کے ٹھیکا شدید برفانی حالات میں سنتیں قائم کرنا نہ ممکن ہے گرم و ریگستانی علاقوں میں سنتیں ممکن نہیں موتدل موڈریٹ آئی ریاز میں سنتیں لگائی جاتی ہیں خام مال کسی بھی علاقے یا سنتی ترقی کے لئے جو ہے خام مال کا ہونا بہت ضروری ہے اب لیٹس پوز چینی کا کار خانہ لگا دیا جائے اور گنے کی فصل ہی نہ ہو دال مل لگا دی جائے اور چنہ ہی نہ ہو یعنی جس علاقے میں جو سنت لگائی جاتی ہے اس کے لئے اس کا خام مال ہونا بہت ضروری ہے سوتی کپڑے کی ریشم کی کپاس کی فصل جہاں ہوتی ہے وہاں پر جو ہے ٹیکس ٹائل ملے زیادہ ہوتی ہے کیوں خام مال اس کے لئے بہت بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور وہ ممالک جل میں خام مال نہیں ہوتا اور خام مال نہ پہنچ لے کی وجہ سے ان کی سنت کو بہت سی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے طاقتی وسائل طاقتی وسائل سے مراد ایسی اشیاں یا ایندھن جو کہ مختلف سنتوں کو مشینوں کو چلانے کے لئے استعمال ہوتا ہے کوئیلا مادنی تیل قدرتی گیس بجلی ایٹمی ایندھن سنت منافع بخش طریقے سے ترقی کرے گی اگر طاقتی وسائل ہوں گے عوامی جمہوریہ چین اور بھارت میں تیار ہونے والی بہن سی سنتی اشیاں مثل سائیکلے سکوٹر گاڑیاں وغیرہ جو کہ ان کے ذرے وہ بادلے کا ذریعہ بندی ہیں تربیت یافتہ مزدور مجودہ دور میں مشینی کو چلانے کے لئے ہونرمند کاریگر انجینئر کی بہت زیادہ مانگ ہے اور مشینی کے ساتھ ساتھ ملازموں کا ہونا لیبر ور کا یا افرادی قوت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے پوائنچ سو روسی انجینئروں کی خنواد اسٹیل مل کو چلانے کے لئے حاصل کرنا پڑتی ہے کیوں کہ ہمارے پاس انجینئرز کی کمی ہے بندرگاہوں کی قربت سنتوں کے ساتھ بندرگاہوں کا قریب ہونا بھی جو ہے سونے پہ سو آگا ہے کیونکہ جو اشیاء سنتوں فیکٹریوں سے بنتی ہے اسے بیرونی ممالک میں بھیجنے کے لئے برامدات کے طور پر سمندر ساحل بھی بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں برطانیہ کی تجارت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اس کا بندرگاہ ساحل اور بہت سے جزائر لگتے ہیں ٹھیک ہے جی ذرائع لکلو حمل کسی بھی علاقے کی سنت میں ترقی کے لئے ذرائع لکلو حمل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا موجودہ دور میں آج جتنے بھی ترقی آفتہ ممالک ہے ان کی ترقی وہاں کے ذرائع لکلو حمل کے باعثی ممکن ہے بری بحری ہوائی ذرائع لکلو حمل کو جتنا جدید اور تیز رفتار بنا لیا ہے اتنا ہی سنتیں زیادہ ترقی کر رہی ہے اوانستان اور منڈیوں تک رسائی بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے سنتی اشیاء کاروباری داروں میں اشیاء کی قیمتیں دوسرے علاقوں کی نسبت کافی کم ہوتی ہے ہاں جی کیپٹل پہ آج ہے جی سرمایہ کی فرامی موجودہ زمانے میں کوئی بھی سنت یا فیکٹری کارخانہ ہے اس کے لئے اس کو چلانے کے لئے کثیر وافر سرمایہ مقدار کی ضرورت ہے کسی بھی سنت کو پائے تکمیل تک پہنچنے کے لئے بہت سے مرائل سے گزرنا پڑتا ہے کوئی بھی مرالہ بغیر سرمایہ کے پورا نہیں ہوتا بہت سے بینکوں یا اداروں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں اور دنیا کے سرمایہ دار ملک اور نیجی سرمایہ دار انہی علاقے یا ممالک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جہاں انہیں اپنے سرمایہ سے زیادہ منافع کی توقع ہو حکومت کی سرپرستی دنیا کے بہت سے ممالک میں جہاں نئی سنتیں قائم ہیں وہاں نئی سنتوں کو بہت سے دشواریاں ہیں وہاں ان کی دشواریوں کو حکومت کی مدد سے دور کیا جا سکتا ہے اور حکومت کے تعاون سے انہیں آگے بڑھایا جا سکتا ہے لوہے اور فولات کی سنتیں لوہے اور فولات کی سنتیں جو ہیں نوجودہ دور کو لوہے کا اور فولات کا دور کہا جاتا ہے کیونکہ جدید دور میں زیادہ اقسام کی مشینیں اتھیار الات وغیرہ لوہے سے بلائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی خام لوہے کو کوئلے سے پگلا کر اس میں چونے وغیرہ کی ملاوٹ کر کے صاف کیا جاتا ہے کچھے لوہے کو پکایا لوہا یا سٹیل بلانے کے لیے میگنیز، نکل، ٹنگسٹین، کرومائٹ وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے خام مال لوہے اور فولات کے لیے دو خام اشیاں یعنی لوہا اور کوئلے کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے جی دنیا کے وہ علاقے جہاں پر یہ اشیاں سانی سے مہیا ہوتی ہیں وہی پر لوہے اور فولات کے بڑے بڑے مراکز ہیں لیکن دنیا کے بہت سے علاقوں میں صرف ایک چیز یعنی کوئلہ یا لوہا موجود ہے وہاں پر دور دراز علاقوں سے دوسری اشیاں کو فرام کر کے سنت کا آغاز کیا گیا ہے پانی کی فرامی لوہے اور فولات کی سنت کے لیے پانی اور کھلی ہوا کی ضرورت ہے جہاں پر پانی کافی مقدار میں مہیا ہواں پر یہ زیادہ مفید ہوتی ہے یہ سندریاں اور جھیلوں وغیرہ کے کنارے دنیا میں کائم ہے منڈیوں کا کیا لوہا کوئلہ اور چونہ دیگر اشیاں جہاں موجود ہوں گے وہاں ساتھ ساتھ منڈی کی بھی سہولتیں ہونی چاہیے مسئل پر کے علاقے میں کوئلہ مہیا ہوتا ہے لوہا جھیل سپریر کے علاقے سے حاصل کیا جاتا ہے ذرائع نکل و حمل کی فرامی ہو بھاری بھاری خام مال کو کارخانوں تک پہنچانے کے لیے منڈیوں تک پہنچانے کے لیے ذرائع نکل و حمل کا ہونا ضروری ہے لوہے کی پیداوار میں نمائی مقام رکھنے والے ممالک جو ہیں وہ چین ہے جاپان ہے امریکہ ہے پٹسبرگ جیل ایری شگاگو گیرے ڈیلت برمنگم الباما بیرک نوز جرمنی روس جنوبی اکرین ماسکو برطانیہ فرانسا اور بھارت ہیں اس کے علاوہ بیلجیم سویڈن اٹلی سپین پولینڈ چیک ریپبلیک جنوبی افریقہ برازیل اسٹیلیا وغیرہ میں بھی مصر ایران پاکستان میں بھی لوہے کی فلات کے کارخانے قائم کیے گئے ہیں سوتی کپڑے کی سنت سنت سوٹی کپڑے کی سنت سوٹی کپڑا حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے ہندوستان کے لوگوں کے مال سے وقیت رکھتے تھے ہندوستانی کپڑا دنیا کے دیگر ممالک میں بے حد مقبول ہیں ٹھیک ہے جی ایشیا میں چوکے کپاس ملتی ہے اور اس طرح یہاں پر جو ہے کافی فیبرکس کے کارخالے ہیں فیکٹریوں کے اور جل سے ہی لے خاطر فیدہ حاصل ہوتا ہے سترہ سو پچاسی اور اٹھارہ سو پچاسی تقریبا سو سال کے عرصے میں سنت میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوئی آج دنیا کے ممالک میں کافی اہمیت کی حامل ہے ٹیکسٹائل وغیرہ سوٹی کپڑے کی سنت کو فروغ دینے کے لیے موضوع حالات سوٹی کپڑے کی سنت کے لیے مرتوب آب و ہوا مفید رہتی ہے کیونکہ ہوا میں نمی کے بیس داغا جلدی نہیں ٹوٹتا خوش کاب ہوا میں اس کے لیے لقصاندے ہوتی ہے برطانیہ جاپان وغیرہ میں خام مال یعنی روئی وغیرہ نہیں ہوتی تا ہم آب و ہوا مرتوب ہونے کے بحث سنت کو فروغ حاصل ہے خام لو خام مال کسی بھی سنت کے قیام کے لیے سنت میں استعمال ہونے والا خام مال التیار اہمیت کا حامل ہے جتنا زیادہ خام مال نزدیک ہوگا اتنی سنت کو زیادہ ترقی ہوگی پیداوار میں اضافہ ہوگا تربیت یافتہ عملہ اگرچہ موجودہ زمان لوی سنت کو کافی خود کار مشین نصب کی گئی ہے لیکن پھر بھی کاریگار اور تربیت یافتہ عملے کی ضرورت پڑتی ہے اس کا ہونا ضروری ہے فیصلہ باد کے مقام پر ٹیکس ٹائل ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا ہے برطانیہ جپان وغیرہ میں پختہ سڑکے بلائی گئی ہے جو کہ سنت میں کافی مفید ہے منڈیاں منڈیاں کاروباری دارے بھی سنت کے لیے اہم ہیں کافی سہولتوں اور زیادہ منڈر جزائل ممالک اہم شمار ہوتے ہیں جمہوری چیل بھارت جاپان دولت مشترکہ کے ممالک امریکہ جارجیا شمالی جنوبی کوئیرو لینا الباما ٹیکساس فلاڈلفیا پاکستان کراچی فیصلہ باد ملتان لاہور راول پڑلی خیرپور کوٹری برطانیہ میں برطانیہ اس کے علاوہ مصر ہانگ کانگ برازیل نائجیریا سوڈان جنوبی افریقہ ایتھوپیا اٹلی جنوبی اسپیل فرانس بیلجیم پولینڈ ترکی ایران اراک شام اور انڈونیشیا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہے جی مسلوئی خادر جس طرح نظام کسی ایک کی بھی کمی ہو تو جس ہم اپنی توانائی برقرار نہیں کر سکتا رکھ سکتا اسی طرح زمین میں بھی اللہ باکھ نے بہت سے اعزاء رکھے ہیں اور انہی اگر کوئی کمی ہو تو خادر سے پورا کی جاتی ہے نائٹروجن فاسورس سلفر پوٹاشیم میگنیشیم گیلشیم آئرن لوہا وغیرہ اور ان کو خادر سے پورا کیا جاتا ہے آج کل خادر کے بویر فصل نہیں ہوتی کام بلسی بات ہے دنیا کے ترقی یافتہ ممالے کھادے منا کر اس سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اوپر کی کھادے جو ہیں قدرتی کھادے نیچرل سبز کھادے ہیں مسنوعی کھادے ہیں قدرتی کھادے جو جانوں اور انسان زندگی کی قدرتی کھادے دمیش مار ہوتی گلنے سڑھنے سے آئی زاد سے سبز کھادے جو پتے پودے اور کچھ فصلوں کو زیر زمی کر کے سبز کھاد بنائی جاتی ہے مسنوعی کھادے مختلف کیمیائی طریقوں سے بنائی جاتی ہے یوریا نائٹریٹ فاسفیٹ یہ مسنوعی کھادے نیٹروجین کھادے ایمونیوم سلفیٹ یوریا نائٹرو لائم سٹون ایمونیوم سلفیٹ نائٹریٹ وغیرہ فاسفورس والی کھادے جو ہیں اس قسم کی کھادوں میں سپر فاسفیٹ نائٹرو فاسفیٹ ایمونیوم فاسفیٹ شامل ہیں پوٹاش والی کھادے پوٹاش کو بطور خام استعمال کیا گیا ہے مندرجز المالک کھادوں میں اہمیت رکھتے جن میں امریکہ روس چیل بھارت پاکستان فرانس جرمنی جاپان نیدرلیڈ اٹلی برطانیہ پولینڈ درامدی ممالک ممالک برازیل برازیل میں نے میں نے آپ دے دیا اس کو آپ اپنی اسائنمنٹ کے طور پر استعمال کریں بنا لیں امید کرتا ہوں کہ سارا ہمر کلیر ہوگا جو آتے ہی آپ چیک کرائیں گے اللہ حافظ بیسٹ ویش اسلام علیکم